نمشکار دوست آپ کا ایک بار فیڈ سے بہت بہت سواگت ہے فیٹ انڈیا میں آج ہم جانیں گے اپنے فیٹ یعنی کی موٹا پہ کو کم کرنے کے لیے آپ کس طرح سے گھرل اپچار کر کے اپنے فیٹ یعنی موٹا پہ کو کم کر سکتے ہیں وہ بھی ہنڈیٹ پرسن طریقے سے دوستو یقین ہے اگر آپ اپنے پیٹ پر توجہ سے دھیان دیں تو آپ اپنے وزن اور پیٹ کو دونوں کو ہی کم کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہم اپ کے لیے ایک بہترین نسکالا ہے جس کی سیون کرنے سے آپ اپنے فیٹ کو ہنڈیٹ پرسن کم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیشن چاہیے تھوڑا سا ڈیڈیگیشن چاہیے تھوڑا سی جگیا سا ہونا چاہیے آپ میں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بڑتی لائف شیڈول کے چلتے آپ اپنے وزن کو دھیان نہیں دیتے خانپین کا غلط اثر آپ کے شریر پر پڑھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا فیٹ لگاتار بڑھتے رہتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں دوسری سمجھ سیاں اور گمبر بیماریاں آ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کا شریر بیڈول اور آسوست ہو جاتا ہے اگر آپ سوستتہ چاہتے ہیں اپنے آپ میں تو آپ کو تھوڑے سے طریقے اپنانا ہوں گے جس کے طریقے اپنانے کر آپ اپنے شریر کو اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں آپ اپنی بوڈی کو سوستے رکھتے ہیں تو دوستو ہم سب سے پہلے اس کے لئے ہم جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو چاہیے دے گا زیرہ جی ہیں دوستو آپ کو زیرہ لینا چاہیے زیرے کے علاوہ آپ کو چاہیے اجوائن اور اس کے علاوہ کلونجی تین چار چمچ زیرہ تین چار چمچ اجوائن اور صرف بیس گرام کلونجی لینا ہے ان دنوں کو اچھی سے مکس کیجئے اور توے پہ کم آنچ میں بھون لیجئے سیکھ لیجئے یاد رہے زیادہ نہیں سکنا ورنہ اس کا پوشک تک تو مر جائے گا ختم ہو جائے گا ہلکی مدی آنچ میں سیکھ لیجئے پھر اس کو باریک چونڈ بنا لیجئے اور پھر اس کے اندر آپ کو چاہیے سوف اس کے اندر آپ کو سوف ڈالنا ہے اور سوف کو بھی گرینڈر کر کے اس میں ڈال دیجئے چاروں کو اچھی طرح سے گرینڈ کریں اس کو باریک چونڈ بنا لیجئے اور دوستو اس کا چونڈ بنا لیجئے اس کا آپ کو سیون کرنا ہے دوستو آپ کو بتا دو اجوائن میں تھائیمون نام کا ایک پوشک تکتب ہوتا ہے جو گندے فیٹ کو جمدے نہیں دیتا اور اس کے انٹی ایمفلومنٹر گونڈ اور انٹی اوکسیجن گونڈ آپ کے شریر کے گندے فیٹ کو بیلی فیٹ کو موٹا پر کی چربی کو باہر نکالتے ہیں اور جو نئی چربی پنتی اس کو جمدے نہیں دیتے آپ کے فیٹ میں اور اس کا سیون کرنا آپ کے شریر کو اور آپ کے وزن کو کم کر سکتا ہے دوستو آپ کو اس کو لگاتار تین مہینے تک لینا ہے اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جیرہ، اجوائن، کلونجی، ماتر 20 گرام اور اس کے اندر سوف اس کو اچھے سے مکس کر کے گرینڈ کر لیجئے جیرہ، اجوائن اور کلونجی کو بھون لیجئے ان تینوں کو بھون لینا ہے اس کے اوپر آپ کو ڈالنا ہے سوف اور ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے گرینڈ کر لیجئے یاد رہے جیرہ، اجوائن اور کلونجی کو ہی سیکھنا اس کو بھوننا ہے سوف کو بالکل بھی نہیں بھوننا اس کا آپ ضرور خیال رکھیں اور اس کو گرینڈ کر کے چونڈ بنا کے اس کو پانے سے سیون کرنا ہے اس کو کھانے کا طریقہ ہے کہ آپ کو دن کے بھوجن کے ایک گھنٹے بعد اور رات کے بھوجن کے ایک گھنٹے بعد اس کا سیون کرنا ہے جیہاں دوستو آپ کو رات کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد لینا ہے اس کو لگاتار تین مہینے تک اگر آپ لیں گے اس کا سیون کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ آپ کے بیلی فیٹ آپ کا فیٹ آپ کا موٹا پر آپ کی چربی ختم ہو جائے گی جیہاں دوستو آپ کو سیون تین مہینے تک لگاتار کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے چونڈ بنا گے اس کا سیون کرنا ہے اس کے لئے آپ کو دوسری اور بھی باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ جب بھی بھی کھانا کھائیں تو کھانا اچھے سے چبا چبا کر کھائیں اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی پانی پیئے صبح کا کھانا ہو یا شام کا کھانا ہو ہاں بیچ میں پانی پی سکتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے اگدم پاد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ وہ پیٹ میں کیشوڑ بنتا ہے اس سے ہی فیڈ بننے کے آشنکہ بڑھ جاتی ہے اس کا بھی ضرور خیال رکھیں اس کے علاوہ دوستو ہمیشہ بریک فاشٹ میں صبح کے بریک فاشٹ میں اچھے پوشک تتو جیسے کہ انڈے ہیں اچھے فائبر سے بھرپور بہترین یکت پدار تھا آپ دنبراہ 워ک کریں گے تو آسانے سے ہازم ہو جائے گا وہ ہازم ہو جائے گا بہترین فائبر سے بھرپور ویٹامین سے بھرپور پدار تھا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے انڈے کھانا ہے دلیا کھا سکتے ہیں بہترین ناشتہ کھا سکتے ہیں ڈرائی فوڈز کھا سکتے ہیں اس کا آپ ضرور خیال رکھیں صبح کا ناشتہ بھر پیٹ کیجئے لنچ اچھے سے چبا چبا کر کھائیں شام کا خان اچھے سے کھائیں جنگ فوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں جنگ فوڈ کا تیار کر دیں یہ آپ کے فیٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے پیٹ کی چربی اتنی سپیٹ سے بڑھاتا ہے کہ اس کی تو کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی جنگ فوڈ کو آوائٹ کریں چائے بالکل بھی نہ پیئیں اور پیئے تو کم سے کم پیئیں اس کے علاوہ دوستو ایکسرسائز ضرور کریں وی آئیم کریں یوکہ کریں ایکسرسائز کریں کم سے کم آدھے گھنٹے یہ تو کری لیں پیدل چلیں واکنگ کریں جوگنگ کریں تھوڑا اپنا بیزی لائف شیڈول میں سے یہ وقت اپنی بوڈی کو ضرور دیں اگر آپ کی بوڈی سوست رہ گی تو آپ سوست رہیں گے آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے اس لئے آپ ان چیزوں کا سیون کر کے نیروگی جیون جی سکتے ہیں تو دوستو ان چاروں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گرینڈ کر کے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ضرور اس کا سیون کریں اور اس کے لئے آپ کو گنگونا پانی لینا ہے اس میں سے آپ کو ایک چمچ دیلی آپ کو اس کا چونڈ لینا ہے چونڈ ایک چمچ اپنے موہ میں رکھیں اور پانی پیچھائیں یہ آپ کے فیٹ کو ختم کرے گا اور نیا فیٹ بننے بھی نہیں دے گا آپ اس کا سیون کر کے اپنا بیلی فیٹ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں آپ کو یہ جانکاری کیسے لئے کہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے گھرل ویڈیوز دیکھنے کے لئے گھرل ویڈیوز کو سمبندی ویڈیوز دیکھنے کے لئے فیٹ انڈیا بھو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلی دوستو اس کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتا ہوں نیکش ٹیم بہت جل ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کو جو کچھ سجاؤں ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستو قریبی مطر رشداروں میں تو دوستو نیکش ٹائم آپ کے ساتھ جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے گوڈ بائی